حلوہ بھٹو صاحب کی چڑھ تھا کیونکہ انہوں نے ایک خطاب میں اپنی تقریر میں مولویوں کو کہا تھا کہ میں شراب پیتا ہوں حلوہ نہیں کھاتا مولویوں نے نعرہ لگایا تھا ساڑھی چپ دی حلوہ پوری آپے پیندہ بوتل پوری یہاں تک کہ فوج نے اپنی عوام پر گولی چلانے سے ناہور میں انکار کر دے دو برگیڈیرز نے استیفہ دے دیا چھے جولائی انیس سو ستہتر کو پورے ملک میں یوم تشکر یوم نجات منایا گیا ایسا یوم نجات منایا گیا کہ اتنی حلوے کی دیکھیں تقسیم ہوئیں کہ چینی تو ملک میں پہلے ہی شارٹ تھی سوجی بھی شارٹ ہو گئی کیونکہ لوگوں نے حلوے کی دیکھیں چڑھا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آواز حق کے ساتھ میں خوش شاکران مرزیب اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے میمان کے ساتھ آپ کے حدن میں حضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شہید جرنل محمد زیعولاک نے جب انیس سو ستہتر میں مرشالہ نافذ کیا تو اس کے بعد کی کیا صورتحال تھی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ زیعہ کے سینئر نائب صدر جناب اسماعیل قریشی صاحب آج ان سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے سر بہت بہت شکریہ آپ کا تھوڑا سا سر ہمیں بتائیں گا ہمارے ناظرین کو کہ جب مرشالہ جب نافذ کیا گیا تھا تو اس کے بعد کی کیا صورتحال تھی لوگوں کا کیا ردعمل تھا اور جو مطلب سیاستدان تھے ان کا کیا ردعمل تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو تاریخ کو مسخ کر کے لوگ بیان کرتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا کیونکہ میں ایک ایک لمحے کا چشم دید گواں ہوں پانچ جولائی انیس سو ستتر سے پہلے کے حالات پر بھی آپ کو ایک ویلاک کرنا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا لیکن پانچ جولائی انیس سو ستتر سے پہلے پاکستان ایک زخم خردہ ملک بن چکا تھا پاکستان کا بچہ بچہ چیخ رہا تھا یہ پوزیشن تھی کہ تمام قوم سڑکوں پر تھی یا جیلوں میں تھی جیلوں میں جگہ بھی نہیں رہی تھی اور جب جنرل محمد زیاؤلہ شہید نے جو کہ خود ایک جمہوریت پسند شخصیت تھے اسلام پسند شخصیت تھے ملک اور قوم کو تباہ و برباد ہوتے دیکھا تو جب وہ قدم اٹھایا کیونکہ ایک دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے جس طرح ذنبکار علی بھٹو نے خود وزیر آزم ہوتے ہوئے پیپس پارٹی نے برسر اقتدار ہوتے ہوئے اچانک ملک میں الیکشن کرایا تو اس میں اتنی دھاندلی ہوئی اتنی دھاندلی ہوئی کہ تمام دنیا چیخ پڑی اور یہاں تک کہ ذنبکار علی بھٹو خود جان محمد عباسی لڑکانہ سے ان کے قومی اطاعت کے قرین ڈیڑھ تھے مقابلے میں ان کو اغوا کر کے زبردستی ام این اے بن بیٹھے اور ان کی یہ روش دیکھ کر ان کی باقی پارٹی کے جو اپنے آپ کو قداور سمجھتے تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو غیر قانونی طریقے سے بدماشی سے دھاندلی سے ان اپوز منتخب کرایا اور اس کے بعد جب اس دن الیکشن ہوا اتنی دھاندلی کی اتنی دھاندلی کی کہ قومی اتحاد جماعتیں جنہیں نو ستارے کہتے تھے انہوں نے صوبائی الیکشن کے کیونکہ اس وقت قومی اسمبلی کے الیکشن پہلے ہوتے تھے اور صوبائی الیکشن دو دن بعد تھے دس مارچ کو اور یہ قومی اسمبلی کے سات مارچ کو الیکشن ہوئے جب بائیکارٹ کیا گیا تو وہاں پر ثابت ہو گیا کہ قوم ظلفکار علی بٹو کے خلاف ہو چکی ہے کیونکہ پانچ دس پرسنڈ بھی پولنگ نہ ہو سکی اور لیکن پیوپس پارٹی ہڈ درمی سے اپنے آپ کو دوبارہ ظلفکار علی بٹو نے وزیر اعظم منتخب کرا لیا اور قومی اتحاد نے اس الیکشن کو داندلی زدہ الیکشن کو بجا طور پر نام ماننے سے انکار کر دیا اور ایک ملگیر تحریک چلی اس تحریک کے نتیجے میں وہ جب آپ دوسرا تفصیلی انٹرویو ہوگا تو اس میں میں بتاؤں گا ملک بلکل برباد ہو گیا یہاں تک کہ فوج نے اپنی عوام پر گولی چلانے سے لاہور میں انکار کر دیا دو برگیڈیرز نے استیفہ دے دیا جب جنرل زیولک شہید نے ملک کو برباد ہوتا دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے مشورے را کر کے ذلفکار علی بٹو کا تختہ الٹ کر نوے دن میں الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا لیکن پانچ چھ جولائی انیس سو ستتر کو پورے ملک میں یوم تشکر یوم نجات منایا گیا ایسا یوم نجات منایا گیا کہ اتنی حلوے کی دیگے تقسیم ہوئیں کہ چینی تو ملک میں پہلے ہی شارت تھی سوجی بھی شارت ہو گئی کیونکہ لوگوں نے حلوے کی دیگے چڑھا دیں حلوہ بھٹو صاحب کی چڑھ تھا کیونکہ انہوں نے ایک خطاب میں اپنی تقریر میں مولویوں کو کہا تھا کہ میں شراب پیتا ہوں حلوہ نہیں کھاتا تو اس کے بعد مولویوں نے نعرہ لگایا تھا ساڑھی چبدی حلوہ پوری آپے پیندہ بوتل پوری تو لوگوں نے اس چڑھ کو اور اتنی خوشی منائی اور اتنے شکلانے کے نفل ہدا کیے مساجد میں یوم تشکر کے طور پر جلسے ہوئے لوگ بہت خوش تھے کیونکہ ایک ظالم حکومت سے انہیں نجات ملی تھی تو یہ حالات تھے اور سب نے مرشلہ کو ویلکم کیا اور جب جنرل زیاؤلہ شہید نے الیکشن کا اناؤنس کر دیا ملک کی باغ دور سمال لی فی سبیل اللہ فساد کہتے تھے ایک فیڈرل سیکورٹی فورس بنائی ہوئی تھی ذاتی ذاتی فوج ذلوفکار علی بٹو نے یہ ایک فیڈرل سیکورٹی فورس باقاعدہ یونی فارم فوج کی طرز پر جو کہ وہ ان کی ذاتی حفاظت کے لیے ذاتی مخالفین کو اٹھا کر اغوا کر کے تشدد کرنے کے لیے باقاعدہ ایک فورس بنائی ہوئی تھی جنرل زیاؤلہ شہید نے اس کو بھی ختم کیا کیونکہ وہ ہی لیگل کام تھا اور ملک میں اسلام کے لیے اور جلد جلد انتخابات کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیئے لیکن بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی جو اپوزیشن تھی انہوں نے نعرہ لگایا پہلے اعتصاب پھر انتخابات اور ایک اور تحریک شروع کر دی گئی جس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوئے بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ اگلی جو ہمارا بلوگ ہوگا اس میں ہم ظلفکار علی بٹو کے متعلق اور جو انیس سو ستتر سے پہلے کے جو حالات تھے اس پر بات کریں گے اپنے بزمان شاکران مرزیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد انشاءاللہ بہت بہت شکریہ